ایک اکلمند آدمی کے ساتھ میز پر ایک ہی گفتگو دس سال کتابوں کے متعلیہ سے بہتر ہے ایک آزاد سوچ رکھنے والے بنیں اور جو کچھ آپ سنتے ہیں اسے سچ کے طور پر قبول نہ کریں تنقیدی بنیں اور اس بات کا اندازہ لگائیں کہ آپ کس چیز پر یقین رکھتے ہیں کبھی بھی کسی کے سامنے اپنی وضاحت مت کرو کیونکہ جو شخص آپ کو پسند کرتا ہے اسے اس کی ضرورت نہیں اور جو آپ کو نہ پسند کرتا ہے وہ اس پر یقین نہیں کرے گا بارفر کے ٹکڑوں کی خوبصورتی کی تعریف کرنے کے لئے سردی میں باہر کھڑے ہونا ضروری ہے ایک ہوشیار شخص ایک مسئلہ حل کرتا ہے اور اکل مند اس سے بچتا ہے جتنا آپ جانتے ہیں اتنا ہی آپ جانتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے کوئی لا علاج بیماریاں نہیں ہیں صرف قوت ارادی کی کمی ہے کوئی بیکار جڑی بوٹیاں نہیں ہیں صرف علم کی کمی ہے پانچ حالتوں میں ہمیشہ خاموش رہے ہیں نمبر ایک جب آپ محسوس کریں کہ کوئی آپ کے الفاظ سے آپ کے احساس کو نہیں سمجھ سکتا تو اس وقت خاموش رہے نمبر دو جب آپ نہیں جانتے کہ کیا کہنا ہے آپ کو اپنے خیالات اور مخصوص پہلوں کے بارے میں علم پر شک ہو تو اس وقت بھی خاموش رہے نمبر تین جب کوئی دوسرے شخص پر تنقید کر رہا ہو تو آپ کو اس قسم کی منفیت کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں اس وقت بھی خاموش رہے نمبر چار جب کوئی غصے اور نفرت میں چیختا ہے اور بڑھ بڑھاتا ہے تو آپ خاموش رہنے سے اس شخص کو آرام دیتے ہیں نمبر پانچ جب کوئی دوسرا شخص جذباتی طور پر اپنی زندگی کے کچھ واقعات شیئر کر رہا ہو تو خاموش رہنے کی کوشش کریں تبھ بڑھ 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 ب بڑھ 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 ب موسیقی